دوستو آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کو پاسات برگر کی ریسیپی برگرز لے لیے میں نے تقریباً تیس اور یہ بنگو بھی ہے اس کو ہم نے چھتی طرح کٹ لیا اور کھیری لیے ٹیمارٹر نے لیے ہم نے اور یہ کباب کا مسالہ ہم نے تیار کر لیا تھا اور کباب جو ہے ریڈی کر لیے ہم آپ کو ریسیپی اس لیے جلدی جلدی دکھاتے ہیں تاکہ آپ اس سے سیکھ لیں چٹنی ریڈی کیے چٹنی میں مرچیں اور ادرک لیسن یہ تمام چیزیں ڈالی ہیں زیرہ ڈالا ہے اور اس کے پاس اس کو پیس لیا اس میں املی بھی ڈالی ہے اب سب سے پہلے ہم نے پہلے انڈا لیا انڈے کو بیٹ کیا برگر کو ہم نے بیچ میں سے بریڈ کو ہم نے کٹ کر لیا کٹ کر کے اس کو آئل لگا کے فرائے کر لیا پھر کیا کریں گے ہم انڈے کو فرائے کریں گے بیٹ کیے وہ انڈے کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے فرائے کر رہے ہیں ایک ادر انڈے میں ہمارے دو برگر ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھئے تو کباب میں ہم نے پیس لیا تھے اور اس کے بعد ہم نے فرائے کر لیا تھے یہ ہم نے انڈے کو اور لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بھی فرائے کر لیا ہے اس طرح ہم نے چار برگر ہم نے برگر سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے برگر میں فرائے تو ہم نے اندر سے کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے کباب جو ریڈی کیا تھا کباب اس میں ڈال دیا چار برگر اس کے ایک سائٹ پہ انڈے پہ یہ دیکھئے انڈے پہ پہلے ڈال دیا ہے اب اسی کو پورا کا پورا ہم کباب میں لگ دیں گے برگر پہ ہم تھوڑا سا سپریٹ کریں گے چارٹ مسالہ تاکہ یہ سپائسی ہو جائے یہ دیکھئے اور ایک سائٹ پہ تھوڑی چٹنی ڈال دیں گے جو ہم نے آپ کو دکھائی دی ایک سائٹ پہ یہ چٹنی ڈال دیا ہے ایک سائٹ پہ ہم نے برگر میں کباب اور پھر اس کو پر انڈا رکھ دیا ہے اور اس طریقے سے ہم تمام برگر ریڈی کریں گے دوستو بہت ہی اچھے بنیں گے ہم نے بک سائز کا توا لیا ہے تاکہ ہم ایک ہی ٹائم میں آپ کو دکھا سکیں اب اس پہ ہم بھی سپریٹ کر دیں گے کباب اور انڈے اس کے بعد ہم اس میں بن گو بھی اور کھیرہ ڈال دیں گے ٹیمارٹر ہم نے اس میں یوز دیں گے اگر آپ چاہے تو ٹیمارٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے مایو نیز ڈال دینا ہے یہ دیکھیں مایو نیز ڈال دی چاروں برگر میں آپ مایو جو ہے نا زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال سکتے ہیں اور کم پسند ہے تو آپ اس کو کم بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو چیز پسند ہے تو ایک چیز کا بھی سلائس رکھ لیں اب ہم نے مایو ڈال کے اس کو پیک کر دیں اگر آپ کو لگے گی کہ تھوڑی سی سپائس کم ہے تو تھوڑا سا اوچار مسالہ اس پہ سپریٹ کر لیں پھر اس کی پیکنگ کر دیں گے دیکھئے پھر کیا کریں گے ہم تھوڑا سا آئل ڈال کے برک سائیڈ جو ہے نا وہ بعد میں فرائی کروں گے اور فرانٹ سائیڈ کو پہلے فرائی کریں گے لیکن جہاں ہم اس کو سفٹ کرتے ہیں تو بیک سائیڈ نہیں آتا ہمارا پاس فرانٹ آتا فرانٹ ہمیں فرائی ملے گا جب ہم آئل لگائے کے بیک کو کریں گے تو ہمارا بھرگر ریڈی ہو جائے ہرکا سا سپون کے مدد سے اس کو پریس کر دی جائے گا اوپا نیچے سے لائٹ سا پریشن ڈالیے گا جی اور اس طریقے سے ہمارا بھرگر ریڈی ہو جائے گا یہ دو بھرگر اس طرح سے میں نے جو آپ کو بتایا کوانٹیٹی تیس بھرگر ہمارے ریڈی ہو ہیں یہ دیکھیں چٹنی بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دکھانے کے لیے ہیں آپ کو یہ دیکھیں دوستو یہ بھرگر تیار ہو گئے یہ میں نے کھیرے بھی اس میں رکھے چٹنی اور اس کے اپنا اندر سے میں آپ کو فیلنگ دکھاؤں گا بیسٹ فیلنگ ہوئی ہے اور ریڈی بہت اچھے ہوئے بھرگر یہ دیکھیں دوستو اس کو گھر میں ٹرائے کر کے دیکھیں گا میں نے تو بنایا بہت ہی مزیدار بنے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ